انڈرویڈ سے آئی فون میں سوچ کرنے پر سب سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو پرانا انڈرویڈ فون کا ڈیٹا ہے وہ بھی اپنے نیو آئی فون میں ٹرانسفر کرنا اور وہ بھی تب جب ہمیں اپنا آئی فون بینا ری سیٹ کیے یہ سب چیزیں کرنی ہو تو اب انڈرویڈ سے انڈرویڈ کے کیس میں تو یہ چیز کافی آسانی سو جاتی ہے پر جب بات آتی ہے انڈرویڈ سے آئی فون میں ڈانا ٹرانسفر کی تو چیزیں تھوڑی زیادہ ہ مشکل ہو جاتی ہے تو اسی لیے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ڈین آٹ شیئر کی طرف سے آئی کی ائر فون آئی ٹرانس گو کے بارے میں تو یہ ایک ایزا سوفٹویر ہے جس سے ہم اپنے انڈرویڈ فون کے کانٹیکٹس ہو گئے اس کے میسیجز فوٹوز اور ویڈیوز اور بھی کچھ چیزیں جنہیں ہم صرف ایک لیک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ سے اپنے آئی فون میں تو اب تھیوری میں نے بہت بتا دی اب ڈائریکٹ چلتے ہیں اس کے پ ڈائریکٹ پر جا کر ہم سوفٹویر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے پیسی یا پھر لیپ ٹاپ میں اور ایک چیز ہاں یہ چیز میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ایک پیڈ سوفٹویر ہے پر ویسے اس میں کافی زیادہ آفز بغیرہ چلے رہتے ہیں تو پرائز کافی ڈاؤن بیتا ہے اور ڈسکریپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو تو وہاں سے آپ بھی سوفٹویر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد انسٹالیشن کے بعد ہم جو ہے یہ انڈرویڈ فون میں ڈیولوپر اوپشن انیبل کرنے کا جو ہے انسٹرکشن ہمیں دے گا ہمیں بس اپنے انڈرویڈ فون کی سیٹنگ میں جا کر ایب آوٹ فون میں یہاں پہ جانا ہے اندر سوفٹویر انفرمیشن ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس بیلڈ نمبر لکھا ہوگا اور اس بیلڈ نمبر کو ہمیں لگاتار سات بار اس میں کلک کرنا ہے اس سے ہمارا جو ڈیولوپر اوپشن ہے وہ انیبل ہو جائے گا اس کے بعد اور پھر یہاں سے ہم آ جائیں اپنی سیٹنگز میں سیٹنگز میں جائیں گے پھر سے لاسٹ میں جہاں پر کی اب ڈیولوپر اوپشن جو ہے ہمارا ویزیویل ہو چکا ہے تو اب ہمیں ڈیولوپر اوپشن کے اندر جانا ہے جس کے اندر ہمیں ڈیباگنگ کو کر دینا ہے انیبل بس یہ ہمارا پہلا کام ہو گیا اس کے بعد اگلے سٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے بس ایک سنگل کلک سے انڈرویڈ میں ہمیں اپنے کنیکٹ ایپ کو جو ہے انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد پھر پروسیڈ کر دیں گے ہم آگے کو اب اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن آ جاتے کی کیا کیا چیزیں ہمیں اپنے جو ہے آئی فون میں ٹرانسفر کرنی ہے اپنے انڈرویڈ فون سے جو چیزیں آپ کو ٹرانسفر کرنی ہوگی اسے ہمیں کلک کر دینا ہے اور پھر میسیجز کے لیے ہمیں انڈرویڈ میں کنیکٹ ایپ کو ڈیفولٹ پر سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر سٹارٹ سکین میں کلک کر دینا ہے اور جو بھی کچھ پرمیشن انڈرویڈ مانگے گا تو اسے ہمیں سب چی ٹرانسفر کی پوری یہ پروسس ہے ہم اپنے کمپیٹر سکرین پر وہ پورے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میسیجز جب ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے اس ٹائم آپ کا جو آئی فون ہے ایک بوٹ پروسس سے ہو کے جائے گا پر چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں آنی ہوگی کیونکہ آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ پورے طریقے سے سیف ہے کچھ بھی اس میں ڈیلیٹ ہونے نہیں والا ہے تو بس جب یہ پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس جو ہے پورا ڈ اب آئی فون میں آ چکے ہیں تو آئی ٹرانسکو کا جو لنک ہے میں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کر پھر آپ اس سے اس آفویر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پانڈو پانڈا اور میں ملتا ہوں اب اپنی نیکسٹ ٹوڈیو میں